بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز فیشن ٹیپس میں آج میں آپ کے لئے بڑی ہی زبردست ریمڈی لے کی آئی ہوں آج میں آپ کو کچھ طریقے بتاؤں گی جب گھر میں ہی دودھ کے ساتھ اپنی سکن کو کس طریقے سے گورہ کر سکتے ہیں اور یہ گورہ پان آپ اپنی آنکھوں سے خود ہوتا دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ اتنے ہی زیادہ بینی فیٹس ہیں اس کے دودھ کے ہماری سکن کے حوالے سے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا اور میں دیکھیں گا کہ میں کس کس طریقے سے دودھ کے ساتھ سکن کو فیر کرتی ہوں اس سے پہلے جو پیک بنانے جا رہی ہیں وہ بڑا ہی ڈیفرنٹ قسم کا پیک ہے تو آپ نے بالکل اسی طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے اور اس کی تیار کرنے کا طریقہ دیکھیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے ٹو ٹیبل سپون چینے کی دال ادھر میں ٹو ٹیبل سپون چینے کی دال لے رہی ہوں اور اس کے ساتھ لے رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون ماش کی دال اور ان کو میں نے ایک بال میں ڈال لینا ہے اب میں نے ان کو چار سے پانچ پانی اچھے طریقے سے دھونا ہے پانی ڈال جو ہے اچھے طریقے سے ساف ہو چکی ہے اب میں نے ایک کپ دودھ لینا ہے ایک کپ سے ایک کپ سے تھوڑا بگوں سے کم دودھ لینا ہے اور اس کو لائٹ گرم کر لینا ہے اس کو openly دال لینا ہے ادھر میں نے پہلے سے ہی بھگو کے رکھا ہوا ہے اور آپ نے کوشش کریں اگر آپ کو کچھا دودھ مل جاتا ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے تو ادھر میں نے پہلے سے ہی بھگو کے رکھا ہوا تھا اور ادھر میں نے اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑا تھا اگر آپ نے پہلے اس کو بھگو کر باہر روم ٹیمپریچر میں رکھنا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اور پھر اس کو آپ نے پھر فریج میں رکھ دینا ہے کیونکہ دودھ ہے اور دودھ جو ہے وہ حراب ہو جائے گا اور اس وجہ سے آپ نے اس کو فریز میں رکھ دینا ہے اور اوور نائٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ جتنی بھی دال ہے یہ اندر اس کے اندر دودھ چلا جائے اور ساری جو دالیں ہیں وہ نرم ہو جائیں ایک میں بلینڈر لے لوں گی اور بلینڈر کے بیچ میں میں نے سارا مٹیریل ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کرنا ہے تاکہ جتنا بھی مٹیریل ہے وہ سارا یک جان ہو جائے اور بلکل نرم ہو جائے لیکن سب سے پہلے میں تھوڑا سا دودھ جو ہے وہ نکال لوں گی کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ پتلی لیر میں نہیں رکھنا اگر ہمیں دودھ کی ضرورت پڑی تو میں سارا سارا اور ڈال دی جاؤں گی یہ میں نے تھوڑا سا دودھ نکالا ہے اب میں اس کو آپ کو بلینڈ کر کے پہلے دکھاتی ہوں کہ ہمارے پاس یہ کتنی تھک کنسسٹینسی میں یہ ہمارے پاس جو دال ہے یہ آئی ہے یہ ہم نے بہت زیادہ رنی نہیں رکھنی اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا دودھ نکال لیا ہے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں نے اور ڈالنا ہے دیکھیں یہ ہمارا مٹیرے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا سا تھی رکھنا ہے اب ہمیں اس دودھ کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو سائٹ بے کرتی ہوں لیکن آپ نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا آپ کا یہ بہت زیادہ تھک بنتا ہے تو آپ نے دودھ ڈال ڈال کے اس کو ایک پیسٹ کی صورت میں رکھنا ہے لیکن اگر آپ کا یہ پہلے ہی رنی بن جاتا ہے تو پھر آپ نے اس دودھ کو نہیں ڈالنا اور اس کو لے لینا ہے اور دیکھ لینا ہے کہ ہماری یہ کنسسٹینسی کتنی تھک ہے اگر یہ کنسسٹینسی رنی ہوتی ہے تو آپ اس کے بیچ میں بیسن کو ڈال کے بھی اس کی کنسسٹینسی کو تھک کر سکتے ہیں پیسٹ جب تیار ہو جائے تو آپ نے ایک پلیٹ لے لینی ہے اور اس کے بیچ میں اس کو پھلا لینا ہے میں ادھر دو پلیٹوں کا استعمال کروں گی ہمارا اس طریقے سے یہ جو پلیٹس ہیں تیار ہو چکی ہیں اب ان کو میں دھوب میں رکھ دوں گی تاکہ جتنا بھی یہ مٹیریل ہے سارا ڈرائے ہو جائے ڈرائے ہو کے ایک پورڈر فارم میں آجائے پھر میں اس کے بعد میں آپ کے پتاؤں گی کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے تو یہ ہمارا ایک جو پہلا مرحلہ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈرائے کر لوں گی ہمارا تو یہ جو مٹیریل ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اس کو دھوب میں رکھا تھا اور دھوب میں ڈرائے ہو چکا ہے تو اس کو آپ نے اتار leurنا ہے اس طریقے سے اس کے باروں کو کھلے کریں جب یہ تھوڑا سا نرم ہوگا تو ہمارا آپ نے اس طریقے سے اور اس کو اتار کے کپ prix پھر کیا ابھی یہ جو چیز cathรیم نے اکٹر لی Пока اس سارے مٹیریل کو آپ نے اتارруд نہیں ہے آپ اسکو پر پھر دھوب میں رکھنا نے تaciو ٹاکہ یہ پٹر کا ٹاہ difference اجی طرز میں دھوب میں رکھنا ہے یہ سارے پیسز ڈرائے ہو چکے ہیں اس طریقے سے اس کے بیچ میں دودھ ہے چنے کی دال ہے ماش کی دال ہے جو کہ آپ کی سکرین کے اوپر بڑا ہی خوبصورت پازیٹیو کام کرنے والے ہیں اب ہم نے اس کو گرائنڈ کر کے ایک پاورڈر حامل میں آنا ہے میں اس کو گرائنڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کا پاورڈر تیار کر کے میور سے مارا کتنا ہی زبردست پاورڈر بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو سٹرین کر لوں گی بہت ہی باریک ڈبٹے کے ساتھ اب ہمارے پاس دو قسم کے پاورڈر آ چکے ہیں یہ بہت ہی باریک والا اور یہ موٹے والا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ان دونوں کو آپ نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے یہ جو باریک والا ہے بہت ہی سوفٹ اور سموت ہے آپ اس کو گرائنڈ کر کے دوبارہ بٹے کے ساتھ سٹرین کر کے اور اگر بہت باریک پاورڈر لینا چاہتے ہیں تو ویسے بھی لے سکتے ہیں لیکن اس پاورڈر کو بھی آپ نے ایک کنٹینر میں ڈالنا ہے اور دونوں کے استعمال میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے دونوں کو کس کس طریقے سے یوز کرنا ہے ہمارا دودھ کا جو پاورڈر ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ دونوں ہمارے پاس پاورڈر ہیں اب آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ان کو کس کس طریقے سے یوز کرنا ہے ایک ساپ بول لینا ہے اور دودھ لینا ہے اب آپ نے اس کو ڈیلی اپلائی کرنا ہے ڈیلی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو پھر اس کے کمال دیکھنا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے فیس کا جہاں جدر بھی اس کو اپلائی کر رہے ہیں اس کا کلر چینج ہوتا دیکھیں گے آپ تو میں نے ادھر ہافٹی سپون چینے کی ڈال ماش کی ڈال اور دودھ کا پاورڈر لیا ہے اور اس کے بیج میں اتنا میں دودھ ڈالوں گے جس میں یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ جتنا بھی مٹیریل ہے اس کے بیج میں سافٹ ہو جائے اور ایک پیسٹ کی فارم میں آ جائے اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے سارے پاورڈر کو اس فارم میں لے آتے ہیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے میکسنگ اس کی کٹ تھی جائے تو یہ سارا تھک ہو جائےگا اگر آپ کی سکن ڈرائ ہے تو آپ اس کے بیج میں کچھ ڈراؤبس آلمانڈ آئیل کے بھی ڈال سکتے ہیں لہیکن اس کو بھنا کے آپ نے تھوڑی دیر رکھنا ہے تاکہ یہ جتنا بھی مٹیریل ہے اس کے بیج میں سافٹ ہو جائے آلمانڈ آئل کو ڈالوں گی اس کے بیج میں کچھ ڈراؤبس ڈالوں گی اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائ ہے تو ٹو ڈراپس آلماڈائل کے ڈالیں اور اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں لیکن یاد رہے گیورز پورڈر کو تیار کرنے کے لئے اس کو دوپ کڑک لگنی چاہیے کیونکہ اگر اس کے بیچ میں دوپ کڑک نہ لگی تو یہ حراب ہو جائے گا اور اس کے بیچ میں سے سمیل آنی شروع ہو جائے گی لیکن اگر آپ رات کے ٹائم اس کو چھاؤں میں لے کے آتے ہیں تو آپ نے اس کو ہیٹر کے آگے بھی تھوڑے دیر کے لئے رکھنا ہے اور دوسرا پیک بتاتی ہوں کو دوسرا پیک آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے آپ نے اس کو ڈیلی لگانا ہے اس پیک کو آپ نے ڈیلی لگانا ہے اسی نے ہی آپ کا کلر جو ہے چینج کرنا ہے اور ایسا چینج کرنا ہے کہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے ایک چمچ ہم نے انڈے کی سفیدی لینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے تھوڑا سا ہم نے یہ پاورڈر لینا ہے بہت باریک والا کیونکہ اس کے بیچ میں انڈے کے بیچ میں اس نے اسی طریقے سے مکس ہونا ہے اور اس کو اس طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ ہمارا سکن ٹائٹنگ اور وائٹنگ ماسٹ ریڈی ہو چکا ہے اوپن پورز کو منیمائز کرنے والا سکن کو ٹائٹ کرنے والا یہ ماسٹ ریڈی ہو چکا ہے لگانے کا طریقہ کیا ہے آپ نے ڈیلی آپ نے ڈیلی اس ماسٹ کو اپنے فیس کے اوپر اس طریقے سے اپلائی کرنا ہے خود آپ دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے جو فیس کا کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو بہنے ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑوں گی اور پھر اس کو واشکا لوں گی تو انڈے کو بھی آپ نے اسی طریقے سے لگانا ہے انڈے والا ماسٹ کو بھی اس طریقے سے لگانا ہے اپنے فیس کو پر اس طریقے سے لگا دیں اور جب ڈرائی ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو موک و نارمر پانی کے ساتھ دھولیں بہت ہی زبردست یہ پاورڈر ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹائی کیجئے گا اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتی ہوں جس کے ساتھ دودھ کے ساتھ آپ نے اپنے کلر کو فیر کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک سپری والی باڈل میں ڈال لینا ہے اور سارے دن میں آپ نے اس کا سپری اپنے فیس کو پر کرنا ہے اگر آپ نے کہیں نہیں جانا تو آپ سارے دن میں اس کا سپری کرتے رہیں تاکہ آپ کے سکین کو پر جب یہ سپری کریں گے تو یہ ڈرائی ہونے دیجئے گا اور جب یہ ڈرائے ہو جائے تو پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس کا سپریئے کر لیجئے گا تو اگر آپ سپریئے نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک ڈرائیر وائپس لے لینا ہے یا پھر مل مل کا کوئی کپڑا لی لینا ہے اس طریقے کے ساتھ اور آپ نے سمپل اس کے ساتھ اس کے بیچ میں ڈپ کرنا ہے اور آپ نے اس کو اپنے فیس کے اوپر اس طریقے سے رکھ لینا ہے ہاتھوں کو پر رکھ لیں فیس کو پر رکھ لیں بہت ہی جلدی آپ کے جو فیس ہے نکھرے نکھرا بے داگ اور گورا ہو جائے گا بہت اچھا طریقہ ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے پھر آپ نے اس کو دوبارہ نکالنا ہے اور پھر دوبارہ اس کو ڈپ کر کے اپنے فیس کو پر آپ نے اس کو رکھنا ہے یہ عمل آپ نے ڈیلی کرنا ہے ڈیلی کرنا ہے کچھ دنوں میں ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو کلر ہے وہ کتنا ہی حسرت اور فیر ہو چکا ہے آپ اپنی آنکھوں سے اپنے جو فیس کا کلر ہے جو چینج ہوتا دیکھیں گے لیکن اگر آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو آپ پھر اس کا سارے دن میں پھر سپری کر لیں وہ بھی میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے پھر اس کو اپنے ڈائے ہونے دینا ہے اور اس طریقے سے اپنے فیس کو دودھ کے ساتھ دودھ کے ساتھ اس کو ڈپ کر کر کے سمپلی اور رکھتے جائیں مل مل کا کپڑا رکھ لیں یا پھر وائپ سکرہ رکھ لیں تو اس طریقے سے آپ نے ڈرائے ہونے دینا ہے ڈرائے ہونے کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے اور پھر دوبارہ آپ نے اپنے فیس کو پر رکھنا ہے بہت ہی زیادہ آپ کا چہرہ جو ہے نکھرا نکھرا بے داغ لگے گا تو آپ یہ ہمارے رات کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں سارے دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے اس طریقے سے دودھ کا سپری اپنے فیس کو پر کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے ایسے اگر آپ یہ نائٹ کے ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بھی نائٹ کے ٹائم کر کے تھوڑ دیر کے لیے چھوڑیں اور پھر جب ڈرائے ہوجائے تو پھر دوبارہ کھان لیں تو دو سے تین بار جب ڈرائے ہوتا جائے اور آپ اس کو پر سپری کرتے جائیں تو پھر صبح اٹھ کے آپ نارمل پان کے ساتھ دھولیں تو آپ دیکھیں گے اپنی سکن کو خود وائٹ ہوتا دیکھیں گے کہ کتنا ہی زبردست مارے فیس کو پر اس کا اثر آ رہا ہے اب میں اس کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑوں گی تو اس طریقے سے آپ نے سپری کے ذریعے بھی دودھ کو اس طریقے سے یوز کر لینا ہے اس طریقے سے یوز کرنے سے آپ کے فیس کو پر اگر جو بھی چھائیاں وغیرہ ہیں یا پھر جھوڑیاں وغیرہ ہیں وہ آسستہ ہتم ہو جائیں گی اور ساتھ میں آپ کی کلر کو بھی فیر کرے گا تو آپ نے سمپلی اس طریقے سے دودھ کا استعمال کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اب میں بتاؤں گی کہ آپ نے دودھ کا سکرب کس طریقے سے کرنا ہے جو ویک میں ون ٹائم آپ نے سکرب کرنا ہے تھوڑا سا آپ دودھ لے لیں تھوڑا سا اور اس کے بیچ میں تھوڑا سا ہم نے جائفل کو ڈالنا ہے یہ جائفل پاورڈر ہے میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی بہت زیادہ فائدے بتائے ہیں تھوڑا سا یہ آپ نے جائفل کو ڈالنا ہے ایک سے دو ڈراب جو ہے وہ اولیو ایل ڈال لینا ہے اس کی جگہ آپ کوکونٹ اویل یا کوئی بھی اویل ڈال سکتے ہیں اس کو مکس کر لیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو لینا ہے سمپلی اور فیس کے اوپر ہاتھوں کے اوپر جہاں جدر بھی آپ نے اس کا سکرپ کرنا ہے آپ اس کا سکرپ دودھ کا سکرپ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس سے بھی آپ کی سکین میں بہت خوبصورت ایک شائن آئے گی اور آپ کی سکین جو ہے ایکس فولیٹ ہوگی جھریوں اور جھائیوں کا حاتمہ ہوگا رنگت کو گھورا کرے گا آپ نے ویک میں ون ٹائم آپ نے اس کا سکرپ کر لینا ہے اور پانچ سے داس میں ٹکنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو نارمل پانے کے ساتھ دھولیں دودھ کا ماسک بنانے کے لیے مجھے ملتانی مٹی چاہیے اور تھوڑا سا دودھ چاہیے دودھ کو ایک بول میں ڈالوں گی بالکل اتنا سا جتنی ہمیں ضرورت ہو لیکن ملتانی مٹی آپ نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنی بالکل تھوڑی سی ایڈ کرنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ ہمارا دودھ اور ملتانی مٹی کا ماسک بھی ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہے اولیوائل کے بھی چند ڈراپس جو ہیں ڈال سکتے ہیں زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا دو ڈراپس ہم نے اس کے بیچ میں ڈال دی ہیں آپ نے اس کی پتلی سی لیر لینی ہے اور ویک میں ون ٹائم آپ نے اس کا ماسک اپنے جو ہے فیس کے اوپر لگا لینا ہے ون ٹائم لگا لیں ٹو ٹائم لگا لیں ماسکوں میں اپ ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑوں گی پانچ سے دس منٹ کے لیے ادھر میرا ہاتھ جو ہے ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کے اوپر میں پھر دودھ کا سپریہ کروں گی اور اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ اسے مساج کرلوں گی مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھر تھوڑے دیر کے لیے چھوڑنا ہے تاکہ پھر یہ ہلکا ہلکا ڈرائی ہو جائے میرا ہاتھ جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کے اوپر سے اس طریقے سے میں رول کرتے ہوئے ساری جو ماسکوں میں اتار لوں گی اور اس سے ہماری جو ڈرڈ سکین ہے وہ بھی رموو ہو جائے گی اس کو آپ نے ویک میں ون ٹائم اس طریقے سے کرنا ہے سپری آپ روزانہ کریں رات کے ٹائم کریں دن کے ٹائم کریں بیک آپ ویک میں ٹو سے ٹائم لگائیں یا ڈیلی بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں ویورز میرے سکین کتنی ہی زیادہ نیٹ اور کلین اور بہت زیادہ فریش لگ رہی ہے تو اس طریقے سے آپ نے ڈرڈ سکین کو اتارتے ہوئے اپنے فیس کے اوپر سے جب یہ سارا اتر جائے تو آپ نے نارمل پانے کے ساتھ اپنے چہرے کو ہاتھوں کو جدھر بھی آپ نے اس کو اپلائی کیا ہوگا آپ نے دھولینا ہے اب میں اپنے ہاتھوں کو نارمل پانے کے ساتھ دھولوں گے دیکھیں ویورز میرا ہاتھ کتنا ہی نیٹ اور کلین اور صاف ہو چکا ہے آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے یوز کرنا ہے جس طریقے سے ساری چیزیں میں نے دودھ کی بنائی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ میدھن ہیں لیکن ویڈیو جو کہ بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے میں نیکس میں بھی آپ کو اور بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے اپنے چہرے کو دودھ کے ساتھ گھورا کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آر ایٹی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈے کے ساتھ اللہ حافظ